بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حافظ بر اوفیشن میں خوش آمدید واتو عزو منتشاہ واتو زلو منتشاہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پر اور یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک پیس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ ویڈیو بہت آسانی ملتی رہے آج ہم کاسب بھائی کے پاس مجود ہے ماشاء اللہ ان کو برڈز کے لحاظ سے بریڈنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کلیکشن بھی بہت اچھی ہے اور ایکسپیرینس بھی اچھا ہے تو میں نے کہا کیوں نے اپنے ویڈز کی رہنمائی کی جائے کہ ہم کاسم بھائی سے انفو لے کہ برڈز بریڈ سے پہلے کیا تدابیر کرنی چاہیے برڈز کو بریڈ کروانے کے لیے کن معاملات یا کون سے ملٹی ویٹامن کیلشم کی ضرور پڑتی ہے جو ہم جس سے اچھی بریڈ لے سکے یا جس جائے یہ اچھی بریڈ لے رہے ہیں تو اس مطلق ہم گفشب کرتے ہیں اسلام علیکم آسیب بھائی کاسم بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھک ٹھا خیریہ سے ہوں گے شکریہ اللہ بھائی کاسم بھائی ہمارے فیصلہ بھائی میں بڑی باتیں ہیں کاسم بھائی کے پاس توتے ہی توتے ہیں جب دیکھے جیتنی دے لگا رہی ہیں ادھر جا رہے ہیں تو سر ان کا کیار آز ہے اللہ پاک ہم سب کو آپ کو بھی اس سے مزید اچھی بریڈ سنوازے تو سر آپ ہمارے ویورس کے یا جو نئے فنشیر ہیں ان کی رہنمائی کرے کہ کون سے ملٹی ویٹامنز یا کس طرح برڈز کو ڈیل کرنا چاہیے سر دیکھیں ماشاء اللہ اللہ بریڈ جو آتی ہے آپ کے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالی کے معاملات ہے کتنے انڈے آئیں گے کتنے بچے نکلیں گے سب سے پہلے کہ ہم ملٹی ویٹامنز اور کلشیم ان چیزوں کی طرف دیان دیں سر جی ہمیں مانگنا اللہ سے چاہیے بے شکر وہ آپ کو ایک پیر میں سے بیس بچے بھی دے سکتا ہے ایک پیر میں سے چاریس بچے بھی دے سکتا ہے وہ اللہ تعالی کے کام ہے اب آجاتے ہیں برڈ کیپنگ کے حساب سے دیکھیں میں کوئی زیادہ توٹ کے استعمال نہیں کرتا اب جب میرا کام کرنے کا طریقہ بڑا مختصر سا ہے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پندرہ سے بیس دن پہلے میں ان کو ویٹامنز دینا شروع کرتا ہوں میں ابھی ان کو کوئی ویٹامنز نہیں دے رہا گرمیاں ہیں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے برڈ تو ان کو گرمیوں میں کوئی ویٹامنز نہیں دے رہا فلائٹ میں ہیں بلکہ میرے تو بریڈر پیر ابھی تک اپنے بریڈنگ کے جیز کے اندر ہی ہیں تو ان کو وہاں سے بھی نہیں نکالتا تو ان کا پکا گھر ہے اپنے گھر میں رہیں برڈ جتنا زیادہ باؤنڈ ہوگا وہ اتنی اچھی بریڈ دے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم پیر کو توڑنا توڑ موڑ ایک میل لیا اس کی ایمیل کے ساتھ صرف اس کی ایمیل کے ساتھ ہم جو اور توڑی کرتے رہتے ہیں ہمارا پھر ٹائم ڈیسٹرب ہوتا رہتا ہے تو وہ جب آپ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا تو ہمارے پاس گنے چنے مہینے ہوتے ہیں بریڈ لینے کے لیے تو وہ جب آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر آپ نقصان کرتے ہیں سب سے پہلے جو بریڈنگ کے اندر جو ایک چیز جو سب سے ایمپورٹن ہے موسٹ ایمپورٹن جو چیز ہے اب برڈ اپنے پر یوز کروا کے ان کو بریڈ پر لگا رہے ہیں یا اب برڈ پر چیز کر رہے ہیں ایک چیز جو اس کے اندر سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ ہے ایج فیکٹر بچے کبھی بھی بریڈ نہیں کرتے میں لگ برڈ کو کمبیر کرتا ہوں انشانوں کے ساتھ جو ہمارے انشانوں کی خسلتیں ہیں وہ ہی ان کی ہیں تو اگر ہمارے بچے بریڈ نہیں کریں گے تو یہ لگ برڈ بھی بریڈ نہیں کرے گا اس کی ایج ہونا پوری ضروری ہے آج کار لوگ ایک اور آفیسہ بڑا کام کرتے ہیں برڈ دے جاتے ہیں نئی نیو فینسر کو یہ جی آٹھ مہینے کا برڈ ہے چھے مہینے کا برڈ ہے وہ ایکچول میں برڈ ہوتا ہے دو مہینے دھائی مہینے تین مہینے کا میں کو پتا نہیں ہوتا وہ بھی جیزہ رگڑے میں آ جاتا ہے تو ٹائم سے پرچیزنگ کریں اس لیے بار 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 ہر آپ کو اچھا فینسر یہی کہے گا ٹائم سے پرچیزنگ کریں اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ اس برڈ کو اپنے اٹموسفیر میں رکھیں گے تو آپ کو اس کے در زیادہ فائدہ آ رہے گا ایسے یہ جیسٹ ہوتے بھی کئی برڈ ٹائم لے جاتے ہیں سلف ہوتے دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ برڈ چھ مہینے سے رکھا ہوگا دو مہینے کا یہ برڈ تھا جب لیا آٹھ مہینے اس کی ایج ہو گئی ہے دس مہینے کا برڈ جو ہے بلیک برڈ وہ بریڈ کر جاتا ہے جی اور اچھی بریڈ کر جاتا ہے پیرنگ آپ ٹائم سے کریں چھ مہینے سات مہینے کی ایج میں آپ ان کی پیرنگ کر دیں تاکہ وہ پروپر باونڈ ہو اچھا پھر ایک اور چیز اس کے اندر آپ نے یہ چک کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے جو پیرز ہیں وہ کنفرم میل فیمیل ہوں جی اب دیکھیں اس کے اندر دو تین ریزن ہے ایک تو ڈی اینے بعد جن لوگوں سے ہم ڈی اینے کرواتے ہیں ماشاءاللہ ان کے ریزلڈ غلط آ جاتے ہیں تو اس کے اندر بریڈر کی تو غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے تو ان پر اعتبار کر کے ڈی اینے کروایا آپ کو سیٹسکیٹ کے ساتھ دے دیا لیکن آپ اس کی ایک بار پھر خود سے بھی تسلی کر لیا کریں دوبارہ تھوڑے سے پیسے کر کے ڈی اینے کر لیں تاکہ جو چھ مہینے آپ نے برڈ سنبھالا ہے وہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کا ہے میل ہے یا فیمیل ہی یا تھا فیمیل نکلا ہے اس کو دبل کروس چیک کریں لازمی تاکہ آپ کو وہ ٹائم ضائع ہونے سے بات جائے کہ چھ مہینے آپ نے سنبھالا بعد میں پتا لگے جی دونوں بھی فیمیل نے لگی ہوئی ہیں آپس میں وہ پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے اس کے اندر اور دوسرا یہ جو انگلی مار کے چیک کرنے والا خدا کا واسطہ ہے چھے سوڑ پھر ہاتے کالے کرو اس طرح کے کام نہ کیا کرو جوڑوں سے چیک کر رہے ہیں والا مطلب یہ ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہیں میں نے تو اپنے کومن لٹینو ایک عام فوس سے پیر ہے دو تین چار ہزار پانچ ہزار کا پیر ہے سر میں نے ان کے بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا کہ فوس سے رنڈے دے گا تو پھر رنڈے شفٹ کریں گے نہیں ان کے بھی میں نے کروائے میں ہے تو اپنے آپ کو پروفیشنل کریں موظم کریں اپنے لائن ڈیریکشن ٹھیک رکھیں کہ یار میں نے یہیے کام کرنے ہیں اب میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ابھی سے اپنی پیرنگ کر دی ہوئی ہیں مطلب پیرنگ تو وہ پرانی جو چال رہی ہیں جو نہیں پیرنگ دی وہ آج سے تین مہینے پہلے میں نے کر دی اپنے نئے کے جیز کے اندر اب جیسی ٹائم پاس آئے گا میرے اوویسلی بریڈنگ فارمولوز میں اسعمال کرنا شروع کر کیونکہ جس کے اندر ویٹامینز ہیں منٹی ویٹامینز ہیں کلشیم ہیں اچھا آپ لوگوں کے لیے آپ کی تسلیح کے لیے چیز میں نے نوٹ کی مارکٹ کے اندر آج سے پچھلے سال کہ ہمارے بزاروں کے اندر اندر ہماری مارکٹ کے اندر ہماری بیکریز پہ انڈے جو ہیں وہ جالی ہیں یہ جو وائٹ اگ ہوتے ہیں فارمی اگ یہ جالی مجھے جالی لگتے ہیں میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا آپ خود سلیح کر لیں ان کے اوپر میری تسلیح نہیں ہے تو میں نے اس لیے دیسی مرگیاں رکھیں اگر آپ لوگ فوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی رکھیں مرگیاں تو سر بڑھ کو کیج کے مطلب کس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں مطلب میں نے جتنے بھی سنشیر سے ملیں گے یا بریڈر سے ملیں گے ہر ایک کی اپنی سواکی ہے کوئی کہہ رہا چار فٹ میں کروا ہے تین فٹ میں کروا ہے دو بھائی دو میں کروا ہے تین بھائی تین آپ کا کیا کہنا ہے میں پچھلے تین سالوں سے دو فوٹ کے ایک پنجرے میں بریڈ کروا ماشاءاللہ 2 day day 2 day چھنج کا دو فوٹ کا مل πολی آگے سا رید کرنا ہے آخر آپ نے نے خریدا اس کے اندر ان کو بلکل پروپر جس میں چھے فٹے ساتھ آٹھ فٹے دیں یہ دو فوٹ سے جب آپ بیکسیمم کرتے ہیں اس کو ڈھائی پہ جاتے ہیں تیم پہ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس پھر ان کی بریڈ اچھی نہیں آتی بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ توتے پھر کھیلتے ہی رہتے ہیں وہ بریڈ والی سائٹ بھی نہیں جاتے چھوٹا کیج ہوتا ہے کوزی ہوتا ہے وہ بریڈ کرتے ہیں آپ اس میں باؤنڈگ بھی جلدی ہو جاتی ہے جس شادی کے بعد نیا کپل ہنیمون پہ جاتا ہے تو یہ چھوٹا تا کمرا لے گے باقی آپ لوگ سمجھدار ہے ماشاللہ سارے تو پیارے بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بریڈنگ سیزن کے دوران یا اس سے پہلے کون سا دانا کس طرح کا دانا کس طرح کے کیلشو ملٹی ویٹامن یوز کروانے چاہیے میں حافظ بھائی سارے میرا جتنا دانا ہے جو میرا سردیوں میں وہی میرا گرمیوں میں دانے کی ریشو چینج نہیں کرتا برڈ لگے میں ہیں انجوائے کرتے ہیں برڈ کی بھی نیچر ہے اگر اس نے ایک چیز نہیں کھانی تو وہ اس میں چھوڑتے رہنا ہے اس کے اندر دبیگ میں وہ چھوڑ دیتا ہے ہر دوسرے دن دانا top up ہو جاتا ہے تو وہ اپنا دانا کھاتا رہتا ہے باقی رہ گیا دوسرا ویٹامنز کلشیم کے میں بھائی جان ایوی فارم کے ویٹامنز استعمال کرتا ہوں مجھے ان کے تسلیح ہے اور میں کوشش یہ خود کرتا ہوں کہ میں لندن سے خود لے کے آؤں یہاں پہ ایک بھائی ہے شاید سائیوال کا ہے وہ بھی لندن سے امپورٹ کرتا ہے تو اس کی مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے اس کمپنی سے خود بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے ایک بندہ جس کو وہ ڈلیوری بھیجتے ہیں تو اس پہ میری تسلیح ہے باقی جو چمان ملتا ہے لہور سے یا ادھر ادھر کسی اور شہر سے میری اس پہ تسلیح اس وجہ سے نہیں ہے سر ہم توتے کے اندر ایک توتہ وہ پوسیبل بھی نہیں ہے پیل فیلو کا تو ہم اس کو پوسیبل پیل فیلو کر کے لوگ بیجتے دیتے ہیں صرف کیا ہے کہ لالچ میں ہمارا برڈ بک جائے ہمارا برڈ بک جائے یا ہمیں تھوڑا سے پیسے اچھے مل جائیں یہ ماشاءاللہ ہم پاکستانیوں کے اندر ہے تھوڑا سا اتنا اب ایک اتنا سا مثال ہے پرائن کی ہم بات چھوٹی سی ڈبی ہے تین سو بیس گرام کی ڈبی ہے آج آپ لینے چاہے سات ہزار ساڑے سات ہزار میرے خیال میں اس پرائس میں ملتی ہے جو بندہ ہے جو پاکستان سارے نہیں ہوتے غلط غلط بھائی جن لیکن اگر ایک ٹیلکم پورڈر بچوں کا جو ہم اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو لگاتے ہیں اگر وہ مارکن میں جالی بنتا ہے جس کی قیمت سو روپے یا دو سو روپے ہے تو جس کی قیمت سات ہزار روپے کیا وہ جالی نہیں بنے گا میرے تو یہ لوجک ہے میں اپنی تسلی کرتا ہوں میں اپنی جنون چیزیں لندن سے لے کے آتا ہوں کمپنی سے ڈریکٹ پر چیز کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ایک دفعہ ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ بھائی کا نمبر ہے لندن سے اگر آپ انپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس بھائی سے رابطہ کر لیں تھوڑے سے چارج سے لگیں گے آپ کے گھر میں آجے گا ہم اتنے مہنگے بڑھ خرید لیتے ہیں کوئی بھی بڑھ لے لے کسی اچھی موٹیشن میں بڑھ چلے جائیں آپ پلائن پیل فیلو دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ سے کم نہیں ہے جب ہم نے پچاس ہزار ویٹاملز میں خرچ کرنے ہیں وہاں پہ آگے پھر ہم لوگ ہو جاتے ہیں شو دے خرچ نہیں کرنا مائنہ کی بھی اگر کوئی بھی میں آپ کو بار بار ایک بات کروں میری ادھرہ عادت ہے صحیح بات کریں گے وہاں بھی ہمارا پیسے خرچنے کو دل نہیں نہیں کرتا صحیح تو جب ہمارا وہاں پہ دل نہیں کرتا پھر ہم کرتے ہیں نقصام پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بریڈ اچھی نہیں آ رہی ہو دے کر ہوتے لے گئے وہ چنگیں نہیں دے رہے انہیں چنگیں نہیں دیتے ہو وہ میل فٹائل نہیں نکلے رہا وہ یہ بھائی جن ان کو چیزیں چاہیے ان کو ویٹاملز چاہیے ہم وہ ویٹاملز نہیں دیں گے کیلشیم نہیں دیں گے ان کی ہم نیڈز پوری نہیں کریں گے تو ہم پھر اسی طریقے سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں بریڈنگ بھی صحیح نہیں یا نہیں دلکل ایسا ہی ہے تو جی بیورز کمیٹس میں اپنی محبت کا ازہاد ضرور کیجئے کہ بھائی کا انفو کیسی لگی آپ کو اور میری ویڈیو کیسی لگی باقی جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک محبت محبت